اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح کی جو براہ ہے وہ آپ نے شاپ کرنی ہے کس طرح کی براہ آپ نے لینی ہے تو شاپنگ اگر آپ آن لائن کرتے ہیں یا پھر کھر بیٹھ کے یا پھر بزار جا کے لیتے ہیں تو براہ کون سی ٹھیک رہے گی تو آج جو ہے میں آپ کو میری جو براہ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی جو میں نے لی ہے تو یہ میں نے کتنے کے لی ہے کیسی کھولٹی ہے اس کی اور کس طرح کی لینی چاہیے اور اس کے کیا فائدہ ہیں اور کیا نقصان ہیں آج میں آپ کو سارا پیچھ اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو دوستو یہ میں نے جو ہے بائی کی ہے پھر دست کلر ہے یہ مطلب یہ دیکھ لیں وائٹ باڈی ہے میری تو اس پہ یہ کیسی لگے گی نا یہ دیکھ لیں وائٹ باڈی پہ یہ بہت ساتھ ناش لگتی ہے تو اگر آپ کی باڈی وائٹ ہے نا تو آپ اس طرح کی براہ جو ہے لے لیں اس کے بعد جو ہے اس میں جو ہے یہ دیکھیں کالی کالی لائنے پھول گر ابھی جو ہے نا دکھے ہوئے تو یہ پیارے لگتے ہیں اور اس کا جو ہے پیچھے میں آپ کو اور بتاتی ہوں کہ میں جو ہے ہمیشہ ہوں یہ تری ہک والی جو براہ ہے یہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ شو کر رہے ہیں دیکھ لیں آپ تری ہک والی جو ہے میں براہ لیتی ہوں یہ پیچھے سے آپ براہ دیکھیں یہ بہت اچھی ہوتی ہے مطلب فٹ رکھتی ہے نا پاڈی کو یہ پھینچ کے رکھتی ہے اور اس کا یہ بھی بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ جس سے ٹائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے لوس ہوتی ہے تو یہ بھی یہ مطلب اس طرح کی میں چیز لیتی ہوں جو کہ فائدہ مند ہو مطلب رات کو اگر سوانے لگیں تو اس کو لوس کر لیں ٹھیک ہے اور جب صبح اٹھیں تو اس کو جو ہے جو ٹائٹ کر لیں میں کو دیکھاتی ہے ٹھیک ہے تو جو ہے میں نے ٹائٹ کر لی ٹھیک ہے تو جب آپ ٹائٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو چیز ہے ٹھیک ہے یہ اوپر جاتی ہے تو مطلب یوں اوپر ٹائٹ سی لگتی ہے تو اچھی لگتی ہے صحیح ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب پت وغیرہ دانے وغیرہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں رہتا یہ سوٹی کپڑا جو ہوتا ہے نا یہ مطلب ٹھیک رہتا ہے یہ کپڑا لینا چاہیے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ یہ اس میں فوم ہے یا نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوم نہیں ہے ٹھیک ہے فوم والی براہ جو ہے وہ لڑکیں لیتی ہیں جن کی یہ چیز جو ہے نا مطلب چھوٹی ہو رہی ہے تو وہ پھر فوم والی لے گی تو اس کو آگے بڑا کر لیتی ہیں اور وہ آج جس جو ہے کار لیتی ہیں تو میری تو یہ چیز مطلب چھیک ہے تو میں فوم والی نہیں لیتی اور ویسے بتائیں کہ یہ کتنے کیا یہ تو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے کیا یہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آئی ہے دو سو چاس روپے کی ٹھیک ہے یہ میں پاکستانی پرائس بات کر رہی ہوں دو سو چاس روپے کی آئی ہے مجھے ملی ہے تو دو سو چاس سے بہت ہی کم ریٹ ہے دیکھیں تو ویسے آپ بڑی دکان سے لیں گے تو یہ آپ کو چار سو سے پانچ سو روپے کی ملے گی لیکن آپ مطلب عام سے جگہ سے لیں گے دو سو چاس کی اور فوم والی براہ ٹھیک بھی نہیں ہوتی مطلب کرمی میں وہ نہیں پہننی چاہیے اور وہ لڑکیاں جو نئی نئی جوان ہوتی ہیں اور براہ ان کو بوری لگتی ہے نہیں پہنتی تو ان کی یہ جو چیز ہے نا ٹھیک ہے یہ جو ہے مطلب بعد میں لڑک جاتی ہے ایسا ہی ہے تو یہ پھر اچھا نہیں ہوتا ایک منٹ رکھیں تو جیسے ہی لڑکی مطلب چودہ سال کی تقریباً ہو جائے تیرہ سے چودہ مطلب جب سٹارٹ ہوتا ہے نا اس کا تو وہ ایک براہ نہیں ہوتی ایک بٹسی ہوتی ہے تو وہ لگا لے ٹھیک ہے تو اگر وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے چودہ سال کی تو پھر اس کو پرال لازمی پہنی چاہیے اس کی جو ہے یہ سینہ جو ہے پھر وہ صحیح رہتا ہے تو براہ کے یہ تو یہ تھے یہ فائدے ٹھیک ہے تو نقصان میں بتاتی ہوں نقصان جی ہیں کہ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی آتی ہے تو دل نہیں کرتا لیکن پھر بھی پہنی چاہیے تو دوستو بھی جو ہے میں اپنے ویڈیو ہتم کرتی ہوں آپ مجھے پلیس لازمی بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے کیسے لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا پلیس بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا بائی بائی